اسلام علیکم سٹوڈینز ایم زینطر و سم اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں زیانہ کیڈمی چینل تو آج کی سیوڈیو میں ہم ٹائپس آف کورڈینیشن جو ہے اس کے اوپر بات کرنے والے ہیں تو کورڈینیشن جو ہے اس کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں کہ کورڈینیشن کیا ہے انٹرڈکشن ویڈیو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آج اس کے ہم صرف ٹائپس ڈسکس کرنے والے ہیں تو اس کے دو ٹائپس ہے ایک ہے نروے کورڈینیشن دوسرا ہے کیمیکل کورڈینیشن تو سب سے پہلے ہم کس کی طرف آتے ہیں نروے کورڈینیشن کی طرف آتے ہیں تو نروے کورڈینیشن جو ہے ایٹیز دی ایڈوانس ٹائپ آف کورڈینیشن یہ ایڈوانس ٹائپ آف کورڈینیشن ہے یہ صرف انیمز میں ہوتے ہیں بلکہ ہیومنز میں بہت ایڈوانس ہوتا ہے یہ کورڈینیشن اس کے علاوہ پلانٹس جو ہے اس میں یہ کوارڈینیشن نروس کوارڈینیشن نہیں ہوتا یہ پائنٹ بھی نوٹ کرے انجس کوارڈینیشن انکلوڈ دی برین اس میں کون کون سے انکلوڈ ہے کون کون سے چیزیں کام کرتے ہیں برین ہے جو دماغ سپائنل کارٹ یعنی جو ہماری ریٹ کی ہڈی ہے اس میں جو دماغ ہے اس کا ہم سپائنل کارٹ کہتے ہیں یہ بھی اس میں شامل ہے اس کے علاوہ ایک کمپلیکس نیٹ وارک آف نروس یعنی جو نوران ہے جو کمپلیکس سسٹم ہے ہماری بارڈی میں پوری بارڈی میں وہ پیل چکا ہے آگے آنے والے ہیں یہ سب چیزیں دیسٹیل سے ہم ڈسکس کریں گے یہاں پہ صرف آپ ٹائپ نوٹ کریں تو یہ چیزیں کیا ہے انکلوڈ ہے کس چیز میں نروس کوارڈینیشن میں اب ایک چوٹا سا اگزامپل دیتا ہوں کہ یہ کام کس طرح کرتا ہے یہ کچھ اس طرح کام کرتا ہے کہ مان لو یہ آپ ہے برا نامہ نے یہ مان لو آپ ہے یا مان لو میں ہوں دوڑتا ہوں رننگ کرتا ہوں ایکسرسائز کرتا ہوں تو اس ٹائم یہاں پہ جو پاؤں ہیں پاؤں اس کو موڑنا ادھر ادھر کرنا یہاں پہ مسل کا کنٹریکشن اور ریلیکسیشن ہونا یہ سارے کون کنٹرول کرتا ہے نروس سسٹم کنٹرول کرتا ہے کیسے یہاں پہ برین جو ہے وہ سگنل بیچتا ہے یہاں پہ پاؤں کو کہ آپ نے تیزی کے ساتھ یعنی جب ہم تیز دوڑتے ہیں تو مسل تیزی کے ساتھ کنٹریکشن اور ریلیکس ہوتے ہیں اس کے علاوہ تیزی سے بینڈ بھی ہوتے ہیں جس کی وداولت ہم تیز باگتے ہیں کبھی سلو باگتے ہیں تو یہاں پہ برین جو ہے سگنل بیچتا ہے برین سگنل بیچ کے سپائنل کارڈ میں سپائنل کارڈ نیوران کو دیتا ہے نیوران سگنل آکے آکے یہاں پہ کس کو دیتا ہے پاؤں کو آرڈر ملتا ہے اور وہ اسی طرح فانکشن بھی کرتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ہاتھوں کو بھی سگنل ملتا ہے کہ آپ نے تیزی کے ساتھ آگے پیچھے جانا ہے تو تیز ہم باگ سکتے ہیں تو یہاں پہ آرڈر ملتا ہے کس کی طرف سے برین کی طرف سے تو دیر سارے چیزیں برین یا نروس سسٹم کنٹرول کرتا ہے ہمارے باڈی میں یہ آگے ڈیٹیل میں آنے والے ہیں اس کوارڈینیشن کو ہم کہہ کہتے ہیں نروس کوارڈینیشن تو یہاں پہ جو نوٹ کرنے والا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس سسٹم میں کون کون سے چیزیں انوال ہے انوال ہے برین سپائنل کارڈ اس کے علاوہ نوران جو ہے جو نروس ہم کہتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے جو سینس آرگن ہیں یہ بھی اس میں انوال ہے دوسرا ٹائپ ہے کیمیکل کوارڈینیشن یہاں پہ ہم کہہ کرتے ہیں لکھتے ہیں پہلے یہاں پہ آپ لوگ لکھ لیں بعد میں ہم ڈسکس کرتے ہیں اب کیمیکل کوارڈینیشن کیا ہے اس کوارڈینیشن میں یہ کرتا کیا ہے یہ بعد میں ہم ڈسکس کرتے ہیں لیکن اس میں کون کون سے چیزیں انوال ہے اس میں ایک خاص قسم کے گلینڈز ہوتے ہیں وہ گلینڈ خاص قسم کا فلویڈ جو ہے سیکریٹ کرتا ہے جس کو ہم کیا کرتے ہیں ہارمون کہتے ہیں ہارمون پھر کیا کرتا ہے جب ریلیز ہوگا تو ہارمون کیا کرنے والے ہیں تو اس کو پہلے آپ لوگ نوٹ کریں تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ مولیکیول سے کیا مراد ہے ہارمون مراد ہے یہاں پہ میں ایکزامپل دیتا ہوں کہتے ہیں کہ یہ مولیکیول جب ریلیز ہوتے ہیں تو دوسرے سیلز کو یا تو وہ انہیبیٹ کرتا ہے یا اس کو سٹیمولیٹ کرتا ہے سیل بھی ہو سکتا ہے ٹیشو بھی ہو سکتے ہیں یہاں پہ میں ایکزامپل دیتا ہوں مان لو آپ کے بلڈ میں کیا زیادہ ہو گئی یہاں پہ گلوکوز کا لیول بڑھا گلوکوز زیادہ ہوا تو ایک آرگن ہے جس کو ہم پینکریاس کہتے ہیں وہ انسولین ہارمونز کو سیکریٹ کرتا ہے کیوں سیکریٹ کرتا ہے اس لئے سیکریٹ کرتا ہے کہ بلڈ میں جو گلوکوز لیول بڑھ چکے ہیں اس کو نارمل پینٹ پہ لانا ہے تو انسولین اس گلوکوز کو گلائیکوجن میں کنورٹ کر کے آپ کے مسل میں یا لیور میں سٹور کرتا ہے اور اس طرح آپ کے بلڈ میں جو گلوکوز لیول ہے وہ نارمل پینٹ پہ آ جاتا ہے تو یہ کون یہ کس نے کیا کیمیکل کوارڈینیشن نہیں کیا اب یہاں پہ برین سپائنل کارٹ تورے ہی کام کرتا ہے یہاں پہ ان کو پھر پتہ نہیں چلتا کہ گلوکوز لیول بڑھا ہے یا نہیں یہ کون ڈیٹیکٹ کرتا ہے کیمیکل کوارڈینیشن اور یہ اس کو نارمل پینٹ پر بھی لاتا ہے اس کے علاوہ دوسرا ایک زامپل دیتا ہوں ہمارا جو کیڈنی ہے کیا ہے کیڈنی اس کے اوپر ایڈرینل گلینڈ پریزنٹ ہوتے ہیں کون سے گلینڈ ایڈرینل گلینڈ اب یہ ایڈرینل گلینڈ ایڈرینالین سیکریٹ کرتا ہے ایڈرینالین کیا ہے ہارمون ہے اب یہ کب سیکریٹ کرتا ہے یہ تب سیکریٹ کرے گا کہ جب میٹابالیزم پراسز ہوگا ایمنیوٹی سسٹم کو ریگولیٹ کرتا ہے یہ ہارمون اس کے علاوہ بلڈ پریشر کو ریگولیٹ کرتا ہے اس کے علاوہ جب سٹریس ہو دباؤ کا ٹائم ہو یعنی جب اچانک آپ ڈر جاتے ہیں تو آپ کا دل جو ہے دڑکتا ہے اس ٹائم یہ ایڈرینالین ہارمون جو ہے سیکریٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کے اوپر کچھ اثر نہ پڑے آپ مر نہ جائے یہ پھر سارا چیز کنٹرول کرتا ہے باڈی میں تو یہاں پہ برین یا سپائنل کارٹ کام نہیں کرتا یا یہاں پہ نروے کوارڈینیشن کام نہیں کرتا کون کام کرتا ہے کیمیکل کوارڈینیشن اس کے علاوہ جب آپ کے باڈی میں وارٹر کی کمی آ جائے تو یہاں پہ کیڈنیز جو ہے کیڈنی میں جو فنکشن ہو رہا تھا فیلٹریشن اگر آپ لوگوں کو وہاں پہ ری ایبزارپشن ہوتا ہے وارٹر کا تو یہ ری ایبزارپشن کس کی وجہ سے ہوتا ہے ہارمونز کی وجہ سے ہوتا ہے کہ خون میں آلیڈی وارٹر کام ہے تو یہ سارے چیزیں کون کنٹرول کرتا ہے کیمیکل کوارڈینیشن تو یہ دو ٹائپ ہے آگے ہم اس کو ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کریں گے لیکن یہاں پہ صرف آپ لوگوں نے اس کو نوٹ کرنا ہے کہ اس کے کون کون سے ٹائپ ہے اور دو تین اگزامپل میں نے اس لئے دی دیا تاکہ آپ لوگوں کو ایزی لی سمجھا سکیں تو امید کرتا ہوں ویڈیو کی سمجھ جائے ہوگی فائنلی تین اگز فاروات سے